یہ ایک سال بڑا چیلنجنگ تھا کیونکہ پورا جو اسٹیبلشمنٹ کا زور تھا وہ ہمارے اوپر تھا پوری کوشش تھی ان کو ہمیں ختم کرنے کا باجوا نے پورا زور لگایا ہمیں ختم کرنے کا کیونکہ اس نے جب ریلائز کیا کہ اسے غلطی ہو گئی ہے مس کلکولیٹ کر گئے جب پبلک سرکوں پہ آگئی دس تاریخ ہو اور اس کے بعد اس نے ریلائز کیا کہ الیکشن بھی ہم دیتے جا رہے ہیں اور جب بڑھتی گئی پی ٹی آئی کی پاپلائریٹی تو اس نے تب پورے حربے استعمال کی ہمیں کرش کرنے کے لیے اور یہ اسیسنیشنل ٹیمپ اس کا حصہ تھا ہمیں کبھی بھی وائلنس کی طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ وائلنس کی طرف آپ جاتے ہیں وہ کٹرول نہیں ہو سکتا تو وائلنس کی طرف آپ جاتے ہیں تو اس کی اپنا مومنٹم ہوتا ریولوشنز بھی جو ہوتی ہیں بلڈی ریولوشنز تو ان کو کنٹرول کرتے کرتے بہت دیر لگتی ہے اس لیے میری ہمیشہ کوشش ہے کہ ہم قانون کے بیچ پہ رہ کے اپنی ریزیسٹنس کریں یا پھر ہماری سارے اتجاز پورا منہ ہوتے ہیں تو سارے ادارے تباہ کیے گئے ہیں صرف تحریک انصاف کو باہر رکھنے کے لیے نوجوان جاگ چکے پاکستان میں سوشل میڈیا کی وجہ سے لیکن اس سے بھی بڑا جو انقلاب گھروں میں خواتین کے اندر جو پبلک اوئرنس سے وہ کبھی نہیں تھے